موسیقی پندرہ شاباند کی رات کو شب برات سے تابیر کیا جاتا ہے برات کا لغوی معنی بیزاری و دوری کے ہیں جب انسان کو کسی شئی کی ہمراہ قابل قبول نہ ہو یعنی کسی چیز کا پسند نہ ہو تو وہ اس سے بیزاری و دوری کا اعلان کرتا ہے اسے کہتے ہیں برات اسطلاحی معنی میں ہر اس عمل، فکر، فرد، معاشرہ، گروہ، راہ و نظام سے بیزاری و دوری اختیار کرنا جو پروردگار عالم اس کے مبعوث شدہ انبیاء و امی اطہار علیہ السلام کے پیش کردہ آئین و دستور سے ہٹ کر کوئی اور آئین و دستور زندگی و تفکر پیش کریں دین اسلام دین اسلام نے اس لفظ کو لیا ہے اور اسے اپنے معانی پہنائے وہ دین جو بشریت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے صلاحیت اور اس کے لیے نظام رکھتا ہے جو کہ در حقیقت خالق کائنات کی طرف سے آئین و منشور زندگی ہے برات کا حکم حکم قرآنی ہے پروردگار عالم نے مسلمانوں و مؤمنین کو تاقیق کی ہے کہ وہ مشرقین کفار و اہل کتاب سے بیزاری اور دوری اختیار کریں پس ہم پرواجب ہیں لازم ہیں کہ مفہوم برات کو درست سمجھیں وگرنہ ایسا نہ ہو کہ شب برات منانے کے باوجود ہم خود اس صف میں کھڑے ہوں کہ جن سے برات کی یہ شب ہے اور اس خوش فہمین ہوں کہ ہم بھی اہل شب برات میں سے ہیں اور در حقیقت معصیت پروردگار میں مبتلا ہوں تولا و تبرا تولا و تبرا جو ہے فروع الدین میں سے ہے تولا کا معنی یعنی داعیان حق سے محبت و تبرا سے مراد داعیان باطن سے دوری و بیزاری کا اظہار کرنا البتہ یہ محبت و دوری کا اظہار فقط زبانی نہ ہو بلکہ یہ ہماری زندگی اور اس سے متعلق امور میں بھی نظر آئے تبرا سے مراد مسلمانوں کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے کا نام نہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہے؟ رائج ہے بلکہ راہ و نظام عمل و رہبران باطن سے دوری و نظام حق کی برپائی اور اس کے قیام کے لیے زمینہ سازی کرنا ہے اس سے مراد ہے کیا؟ تولا اور تبرا آیت برائت ہجرت کے نووی سال اللہ تبارک و تعالی نے آیات برائت نازل فرمائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ مشرقین کفار اور اہل کتاب و منافقین سے لا تعلقی و دوری اختیار کریں یہ آیت جسا کہ خدا فرما رہا ہے برائت من اللہ و رسولہ الالذین آہدتم من المشرقین سورہ توبہ آیت نمبر ایک ان آیات کی نزول کی متعدد وجوہات تھی جن میں سے دو کو انشاءاللہ میں یہاں پر بیان کروں گا وجوہات میں سے ایک یہ ہے مسلمانوں کی وحدت کو حفظ کرنا و تازہ مسلمان جو تازہ مسلمان ہو چکا ہے ان کو ان تبلغات سے پاسداری کرنا جو منافقین اور مشرقین جو ہے اسلام کی بابت کرتے تھے نمبر دو مشرقین اور اہل کتاب کا بار بار جو ہے پیمان و اہد شکینی کرنا ایک یہ وجہ تھی اس لیے خداوند تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے عربوں کے مختلف قبائل اور اہل کتاب کے ساتھ سلوح کی نجنگ یعنی معاہدہ کیا تھا ان پر انہوں نے بارہا جو ہیں پیمان شکنی کی موسیقی